موسیقی 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 اسی طرح جو بکرہ ہے وہ ایک سال کا اور گائیں بھینس جو ہے وہ دو سال گی یہ ان کیا یعنی کہ ڈیٹ آف برت پوری ہوگی تب ہی یہ قربانی کے لیے جہد ہوگی ہے وہ ماشا اللہ ہے یہ وہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشا اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی نخر کیا اور زیبا کیا اور یہ بہت ہی پیاری سنت ہے شرطہ ڈیٹ آف بیشتر ہے زیبا کیا اور شرطہ ڈیٹ آف بھی نید کریں ایسی طرح سے بہت ہی پیار پیاری سنت ہے شرطہ ڈیٹ آف بیشتر ہے شرطہ ڈیٹ آف بیشتر ہے شرطہ ڈیٹ آف بیشتر ہے اگر یہ کچھے ہوں گے تو سمجھ لیں یہ کھیرا ہے یہ بڑے بھی ہوں گے اور وہ بریق ہوں گے یہ چوکا ہوں گے اسے چوک کا ہوا کیا ہے چوک کی دانکھا ہے گیا گیا پہ لے موسیٰ اطلوبہ کیاں دے اس کیا بیاں گا ہی ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہی ہیں ارے اوڈ والے بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ اونڈ کی ہمیں کچھ معلومات بتائیں گے اور قربانی کیسے ہونی چاہیے اس کو کچھ خیالات کا ادار کریں گے میرا بھئی قربانی کرنے چاہیے اپنے نبی پاک دی سنت ہے جی بے شکل مطلب کہ سواری ہے جی سب تو اہل چیز جیڑی ہے اپنی جان وارے چوک ماشاءاللہ شوک اپنا اونٹ ہے بے شکل اللہ پاک مجایس دے وے ہر نو دے وے جی ہر مسلمانوں دے وے جی اے دی جی اے نو کرنا چاہیے جا میرا بھئی بے شکل آپ کان سے آئے ہیں ماشاءاللہ چلے جی جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کے مال جان اولاد میں برکتیں پر دے جی اللہ تعالی آپ کے سارے جو جانور ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو اچھا خاصا منافع اطاف کریں السلام علیکم اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو ناظرین وہ جانور جو ہم نے کل پچھلے سال ستر یا پچھتر کا لیا تھا وہ لاکھ کا ہو گیا اس طرح کا جانور پہلے لے گیا تھا پچھلے سال چھتر زہر کے گا اس دفعہ اسی ریج کے جانور جو ہے وہ لاکھ کے ہو گیا ہیں ایک لاکھ دس کے ہو گیا یہ یہ کئی مسلا بان گیا ہے مانڈی پہ وہ جو ہوتے ہیں کمیٹی والے آ گئے ہیں وہ ساری مانڈی ایدر سے پالی کر باہ رہی ہیں اور مانڈی سائی جو ہے وہ اگلی سائیڈ پہ لگی ہے پیچھے دریا گئے اس سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ بچے کتنے پیسے اس کے ایک لاگ تیزار لینا کیا ہے اسی دے دوں یار ٹھیک ہے دیکھ لیں نادری پچھلے سال اس طرح چھتر اسی کا جاندر بھی جاتا تھا تو ہز دفع ریڈی بہت زیادہ ہے ناظرین منڈی ماشاءاللہ فل بھری بھی ہے اور گاکوں کا رجعان بھی کافی ہو گیا اس سائیڈ بے موسم کیونکہ اچھا ہو گیا پہلے گرمی تھی آج ویسے بھی اتوار کی وجہ سے کافی لوگ جو گھروں میں آج خرید و فروت کے لیے آگئے ہیں اور ہم بھی میں بھی خرید و فروت کے لیے ہی آیا ہوں آج میرا بکرے کا ارادہ ہے بکرہ لینے کا پچھلے سال ہم نے ماشاءاللہ ایک اونڈ کیا تھا اور دو بکرے کیے تھے تو قربانی الحمدلہ ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سال اچھی سے اچھی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ اس سال بھی قربانی انشاءاللہ اچھی کریں گے اور جانور بھی بڑے خوبصورت ہیں ہر طرف لیکن اس دوہ منڈی میں ریڈ بہت زیادہ ہے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بڑے پیسے مانگ رہے ہیں بپاری اور ایسے لوگ جن کے پاس قربانی کی جو استعات ہے وہ کم ہے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے بپاریوں کے ساتھ ریڈ کرنا کیونکہ آپ کسی کی ساڑ یا ستر دار کی رینج ہے تو جب وہ منڈی میں آتا ہے جانور لینے کے لیے تو بپاری جہاں اسے ایک لاکھ بیس یا ڈیرھ لاکھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ جو جس رینج میں آئے گا تو اللہ تباری و تعالی اس کا کئی نہ کئی سباب پیدا فرما دے گا اگرانا یہ دو دان جو ہوتے ہیں یہ دوندے کی نشانیاں ہیں یعنی کہ دو سال پورا ہو گیا ہے اگرانتے کی لائے نا یار بچوں سے بھی مہنگیا ہے تو ناظرین یہ بکرہ منڈی آگئی ہے بکرے بہت ہی خوبصورت ہیں ایک سے بڑھ کر ایک لیکن ریڑ وہ زیادہ مانگ رہے ہیں یہ جو سامنے بگرا کھڑا ہے وائڈ والا اس کا میں نے پوچھا ان کو ستر دار پر مانگ رہے ہیں اور دونوں وائڈ کے یہ جوڑی ایک لاکھ چالیز آر کی خوبصورتی چیک کر رہے تھے اس بکرے کے ستر دار پر مانگ رہے ہیں اور یہ چوگہ ہے ناظرین یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے دریائے راوی کے بلکل قریب لگی ہوئی ہے وہ آگے دریائے راوی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے حکومت پجاب نے یہ جگہ دی ہوئی ہے اس منڈی کے لیے اور بارش کی وجہ سے بڑا مزہ آ رہا ہے تو ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں بچے بھی ساتھ آئے ہیں مانڈی میں آپ کو بتا ہے بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اور مجھے تو جیسے یہ قربانی آتی ہے بچوں نے وقت ڈال لینا ہے کہ چاچو کب جانا ہے گائیں لینے کے لیے بکرے لینے کے لیے تو بس تو ہمارے گھر میں کچھ جانور رکھنے کے لیے جگہ بڑی کام ہے تو میری کوشش ہوتی کہ عید کے ایک دو دن پہلے لے کے ہیں تو انشاءاللہ بودھ والے دن میں نے اپنے مدرسے کے جانور لے کے انہیں پچیس تیس انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا جانور بھی لے آئیں گے آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ادھر بات نہیں بنے گی کیونکہ کچھ بارش ہو رہی ہے تو کچھ ریڈ جو ہیں بہت زیادہ ہیں ریڈ نہیں بان رہا انشاءاللہ ناظرین آپ نے جب بھی منڈی آنا ہے جانور لینے کے لیے تو خصوصی طور پر آپ نے جانور لیتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی ہے اگر بکرا لینا ہے تو اس کے دانت ضروری دیکھنے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس کے دانت آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ وہ دوندہ ہو دوندہ جو ہے اس کا ایک سال ہونے کی نشانی ہے کہ یہ جانور جو ہے بکرا ایک سال کا ہو گیا ہے اسی طرح آپ نے اگر بڑا جانور لینا ہے تو اس کی دو سال عمر ہونا ضروری ہے جب وہ دو سال کا ہوگا تو وہ دوندہ ہو جائے گا تو یہی اس کی نشانی ہے اگر اونٹ لینا ہے تو اونٹ کی پانچ سال عمر ہونی چاہیے اونٹ پانچ سال کی عمر میں دوندہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے قربانی کرنے کی خوش دلی سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحبہ استاد بنایا ہے تو خوش دلی سے قربانی کریں جانور موٹا تازہ فروا ہو اور اچھی قیمت گا ہو تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ کا خادم ٹیپو سلطان السلام علیکم ورحمت اللہ